سما دے ماتمی نے ماشکی بنے تے ماتمی بنے تے اپنی اپنی مساد نطابقے نا دی کوئی خدمت ہیلپ کر دیو سلوات سارے حضرات اچھی آوازنال پڑھو بھائی جو تھلے جو بسم اللہ جی سلوات سارے پڑھو اچھی آوازنال اجازت ہے جی ناکری شروع کری ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف رکھ دیو قصیدہ میں صرف ہی کوئی پڑھنا ہے تے تبرکنے کے جو ملامت صاحب دا تے ممبر میں کبلا دے حوالے کرا چار سترہ تو انوکری دا آغاز ہے جتنے تشریف فرماؤ میری اماما بھیڑا دھیا مرشزادیاں تشریف رکھ دیا سارے اندے مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے میں چار مصر پڑھا لگا لہد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا لہد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ فرشتو ہیں بے شمار تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا زندہ و سلامت رو جید کیا بات ہے ایک صلوات پڑھو ہوں چیہ آواز نل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باطل المتقین صلوات صلوات الصلاة والسلام ولا اشرف مرسلین جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں زندہ سلامت رو جتنا وقت میں ملے اسے وقت چیز میں پڑھنا ہے میں نہیں اکھنا کھلو جو بے جو سجے ہو جو کھبے ہو جو اگے ہو جو پیچھے ہو جو ہاتھ چکلو نا عظیم ڈیوٹی ہے توڑی عظیم نوکری ہے چار مصرے سماعت فرمو ایک شیر کا سیدہ دا جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں کوئی ایک بار بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں زندہ سلامت رو جی جتنا توسی حوصلہ افضائی فرمائیے میں ایڈای زاکرہ جی کسیدہ پڑیے جی کسیدہ ہے مخدومہ کونین دی شاندہ اے موضوع توسی پہلے سننے ہیں مصائب دی رنگچ مخدومہ دا دربارچ جا کے فدق منگنا تے توڑی دعا نال میں انہوں کسیدے چکنوڑ کیتا ہے کسیدے دی شکل ہے چاہیے میں جناب نے سونا منہ لگا اے چودہ دے چودہ اللہ دے امرن توسی تھوڑے جب بولو گا میرے نال کے نہیں تے کونن دے مالکن انجی ہے جی میرے بعد بادشند عظیم مدخان تشریف رکھ دن بہت بڑا نام حادی ناصر نوتری صاحب تشریف فرمان ہے میرے گلدی تاہید فرمی ہے سن میں فرمان پر لگا چھویں بادشاہ دا بادشاہ فرمارین اِنَّا زُقِرَا اسمِ فاطمتہ کون من اللہ بادشاہ فرمارین عارف عرفہ لوگ میری دادی کے اسم سے وہی کام لیتے ہیں جو اللہ کون سے لیتا ہے بولو نا بولو توڑی موج اپڑی مرضی یہ جی لاؤ جی دو ربی الاول دو ربی الاول گیارہ ہجری سہنِ تطہیر چون یعن جاکہ مشیعتِ پروردگار قدم چاہے جتنا بولے ہو میرے وستے بہت زیادہ جی میں مطمئنہ دو ربی الاول گیارہ ہجری میری مخدومہ گھار چٹو روپے دربارچ پہلا قدم رکھیا مخدومہ اے فرمایا صدعی میرا حق میں نوں دیو فدق میرا میں نوں دیو جڑے بلنا ناکھین جی کوئی نبی وراست رکھ دی ہی نہیں حق نہیں دیتا میری مخدومہ جلا جواب دیتا ہے سیدھا سنا مہا جناب نوں میں سلوات ایک کو پڑھ دوسارے ملکے پڑھ لو اللہم سولے اللہ میری مخدومہ پہ فرمایا دل میں چاہوں تو پل میں تمہیں غرق کر دوں میں چاہوں تو پل میں تمہیں غرق کر دوں کون سیدہ فاطمہ زاہدہ ساجدہ عالمہ عاملہ فاضلہ رازیہ مرضیہ تکیہ نکیہ مکیہ مدنیہ کرشیہ انورہ مخدومہ کونین فرمارن حسنین شریفین بیپاک اممہ میری مخدومہ فرمارن میں چاہوں تو پل میں تمہیں غرق کر دوں پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کھلو ہوتے ہو بیٹھے ہو فردسانی سماعت فرمارن پہلی سطر سماعت فرمارن جی سار چاہوں نا بھئی میں چاہاں کپل میں تمہیں غرق کر دوں میں خالق ہوں کون کی سدا ہوں میں چاہوں بھئی کیا بات ہے بس دے رہا ہو میں رازیاں فردسانی تے نہایت توجہ میری مخدومہ گل کریا دن میں چاہوں تو پل میں تمہیں غرق کر دوں میں چاہوں تو پل میں تمہیں غرق کر دوں میں گھول کے حکن کی مکن کی سدا ہوں محمد نے محفل سے تم کو اٹھایا محمد نے محفل سے تم کو اٹھایا محمد نے محفل سے تم کو اٹھایا محمد کی طرح میں تم سے خفا ہوں میں چاہوں بس دے رہا ہو زندہ و سلامت رہا ہو میری مخدومہ فرمائے میں انہوں سنجان میں کہو نا میں محمد ہی تھی یہاں فضائل تھا بہت بڑا شیر بھئی اسا کہ کوئی گواہ ہی تا پیش کر میری مخدومہ فرمائے جڑے بے لیا جو میری سچائی کو حق مان لے گا وہ نبیوں سے جہل دے میں جا کر ملے گا جو میری سچائی کو حق مان لے گا وہ نبیوں سے جہل دے میں جا کر ملے گا جو میری صداقت پہ شاکی دل میں لے گا وہ لعنت قبر میں بھی خود پہ کرے گا میں کہہ دوں جو سمجھو خدا کی رضا ہے میں کہہ دوں جو سمجھو خدا کی رضا ہے تمہیں کیا خبر میں خدا کی زبان ہوں جتنا بولے ہو میرے واسطے بہت زیادہ بھئی واس دے رہا ہو زندہ سلامت رہا ہو میں مطمئنہ مالک تو انہوں کے صدا مہتاج نہ کرے جڑے بلے میری مخدومہ جواب آدھتن میری مخدومہ دے چہرے تجلال ہے میری مخدومہ فرمائے میں سنجان میں کاؤنا میں کاؤنا میں کاؤنا میری مخدومہ جواب انگل کری آدھنے میں سنجان ہے جنت کے رضوان میرے ہی درزی میری مخدومہ جواب انگل کری آدھنے میں سنجان ہے جنت کے رضوان میرے ہی درزی اس آیت بلرزی کسے باکش دوں اور کسے میں جلا دوں خدا پوچھتا ہے فقط میری مرضی حوال حدیثوں کے کیوں دے رہے ہو حوال حدیثوں کے کیوں دے رہے ہو حوال حدیثوں کے کیوں دے رہے ہو حدیثیں میری مخدومہ مصطفیہ ہوں میں چاہوں بھئی کیا بات ہے بھئی سلامیں توڑے میرے سماعتنوں میرے بھئی بھئی کیا بات ہے بھئی زندہ و سلامت رو جی ایک سلوات پڑھو ایک پنجابی دہ میں شیر سنالا جناب نو جی ایک سلوات پڑھو پنجابی جپاللوپا میں اے جیندہ مولا علین الپیار ہوئے شیعات سنی وحابی چکرالوی دیوبندی چشتی صحابری نظامی اویسی قادری صحور وردی کسے مقتبہ فکردی رفان باسل گلنی کر رہا صدر آکھ رہا جیندہ مولا علین الپیار ہوئے او کس زدہ مالک ہے کس عزمتہ مالک ہے جیندہ مولا علین الپیار ہوئے ترضی بھی نمی کسیدہ بھی نمہ سر جامنا بھئی توجہ نال حسین بھئی فردیسانی میں پڑھن لگا جیندہ مولا علین الپیار ہوئے جیندہ مولا علین الپیار ہوئے جیندہ مولا علین الپیار ہوئے حسین شاہ جی توجہ ہو رونا نکیر صحاب توجہ ہو جی شاہ جی شوقہ جی فردیسانی میں پڑھن لگا توجہ نظام حسین خلوکتے ہو بیچھے ہو علین الپیار ہوئے جیندہ مولا علین الپیار ہوئے ان بلتوں پار لگامن لئی علماء والا تیار ہوئے جاندہ مولا علی نالم پیار ہوئے زندہ و سلامت رو بھئی توڑی جنہ کی درازہ ہو بھئی توڑی جنہ کی درازہ ہو آج فیصلہ جنہ کی درازہ ہو آج فیصلہ جنہ کی درازہ ہو آئے کوئی زندہ و سلامت رو بھئی آلے محمد تنمہ درکھن بھئی سرکار بھولو لائے حروم رشید دے محلج اے دو میں آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں پائی جان میں پڑھ رہے ہیں زندہ و سلامت رو بھئی اے آپ سے جو گفتگو پہ کر دیں جی میں تسی کر رہے ہو آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں سرکار بھولو لائے لکمہ دیتا انہیں کہا بھولول تیر تو بڑھتا ہوں گا کہتے مر جاتے چنگ ہے سرکار بھولول فرمائے چھتے جیتو اے چاننا ہے تینجے کر لینے کپڑا چایا موتے رکھیا جولے لال انہیں کہے مر گئے بھولول بلاؤ طبیب بلاؤ ڈاکٹر چک کیتا نبسہ چک کیتا انہیں کہی کافی دیر دے بزرگ حق ہو گئے ہیں چاو جنالہ 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 چایا جس بندے آکھے سے نکتے مر جاتے چنگ ہے اس جنالہ چایا تو نالا لنوا کہیار میں تے مزاق کی تا ہی تو بھولول سچی مر گئے سرکار بھولول موتا کپڑا ہٹا گیا میں بسم اللہ قرآن زندہ سلامت رو بھئی بندے حیران پریشان انہیں چانک جنالہ چا کو جنالہ چاو بندہ جاوے تے جنالہ مردہ و کھلو جے بھی اٹھ کے تے گاش نی پہے جاندی بندے نو پریشان ہو جاندے نو تو تا مر گیاں میں مر گیاں میں زندہ کیوں ہیں مر گیاں میں سرکار بھولول دلہ متحرک ہوئیں انہیں سارے بندیاں دے پاس سے دیکھے فرمین ہر دم سایاں دے کول ہمیں پہچان لبو بھولول ہمیں بولو تو سہی تھوڑا جے جا آرمیت میں نے تکر نہیں ہے بولو سہی تھوڑا جے بھئی زندہ و سلامت رو بھی سار جامنا بھی سار جامنا بھی شیر مجھنا آپ سے کوشکتار بھی کردہ سرکار بھولول گل کریا ہر دم سایاں دے کول ہمیں پہچان لبو بھولول ہمیں ہر دم سایاں دے کول ہمیں پہچان لبو بھولول ہمیں ایک باری شک بچ زلدہ کی دل چاندائے لکھ لکھ بار ہووے جیندہ مولا یلینہ لپیار ہووے جی بڑی میربانی جی بڑی میربانی جی بڑی میربانی جی شبیر کے بدن میں ایک جملہ مسائب دیتا کہ نوکری مقمل ہو جائے شبیر کے بدن میں بند میں ایک اپڑنا ہے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا اور میں بسم اللہ قرآن میں بسم اللہ قرآن جنہی کی درازو بجی جنہی کی درازو بجی شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا اور شبیر شہیدانِ کربلا کے حوصلِ تھے دید کے قابل شہیدانِ کربلا کے حوصلِ تھے دید کے قابل وہاں پہ شکر کرتے ہیں جہاں پہ صبر مشکل تھا اور میں بسم اللہ قرآج آدھا بیا جڈا چمنستان جڈا چمنستان نبوت دے گئے یا قدم بدل حالات چھڈیا وطن حسین مسافر نے گھن بالتے مستوں میں بسم اللہ قرآج زندگی دراز ہوئے بھئی میں نوکر آجیں چھڈیا وطن حسین مسافر نے گھن بالتے مستوں اگلی گل سنیں نیازے مولا بھئی تیغا شکار گئی بی بی وچ مہامل دے ڈٹھی بلکل چوپ سادہ آتے آکھے کہڑے رنگ وچوین دی پئیے میڈے اکبر دیبا بی بی آدی اٹھارہ سال برکیج پلے دی رہیا زمان تلوکا کے محمد جیہ ماشااللہ ماشااللہ یہ تھی زاکریہ اللہ بی